مہمہ بن کے آیا ہوں میں گدارش کروں گا عالی جناب جلالدین قاسمی حفظ اللہ سے کہ شیخ تشریف لائیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہم سامین سے خطاب عام فرمائیں وعشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له وعشهد ان محمد عبده ورسوله يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ابث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث اداب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدل قوم الفاسقين عزرات علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے وجشے پردان شمع ورغان محبت رسول کے عنوان پر آج مجھے گفتگو کنی ہے آئیے پہلے محبت کا معنی سمجھ لیتے ہیں محبت تحتی کس کسی چیز سے تعلق کی انتہا کو معنی کہتے ہیں کسی شخص سے کسی چیز سے تعلق ایسا ہو کہ اس کے بعد تعلق کی کوئی دگری باقی نہ رہے تعلق کی انتہا ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں بالفاظر دیگر کسی چیز سے تعلق ربط کی انتہا کا نام محبت ہے اور یہیں یہ نقطہ ملحوز رکھا جائے کہ جب کسی سے اس طریقے کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو محبوب کا نفع محبت کرنے والے کا نفع بن جاتا ہے اور محبوب کا نقصان محبت کرنے والے کا نقصان بن جاتا ہے صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک نمائی خصوصیت ایک آؤٹسٹیننگ ایٹریبیوٹ ایک اُبھری ہوئی جو صفت ہے قرآن حکم نے بیان کی ہے وہ یہ حببا الیکم الایمان صحابے کرام کو ایمان سے لف ہو گیا تھا دیکھ رہا ہے صحابے کرام کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی اور جب محبت نام ہے تعلق کی انتہا کا اور جب اس طریقے کا تعلق کسی سے ہو جائے تو محبوب کا نفع محبت کرنے والے کا نفع محبوب کا نقصان محبت کرنے والے کا نقصان بن جائے تو صحابے کرام کو اگر ایمان سے محبت ہو گئی تھی تو یہ لازمی نتیجہ تھا کہ ایمان کا نقصان صحابے کرام کا نقصان اور ایمان کا نفع صحابے کرام کا نفع بن جاتا ہے گھر چھوڑ دیا ہے ایمان چھوڑنا گوارہ نہیں کیا بیٹوں کو کٹوانا گوارہ کر لیا ایمان چھوڑنا گوارہ نہیں کیا اس لیے کہ ایمان سے محبت ہو گئی اور محبت نام تعلق کی انتہا ہے ایمان کو کیسے چھوڑ سکتے تھے یہ صحابے کرام کی سب سے نمائی خصوصیت ہے نمائی صفت تھی جو قرآن حکم نے بیان کی تو محبت کی تعریف معلوم ہوئی دیفینیشن کا لکشن معلوم ہوئی جب صحابہ کی بات نکل لی آئی ہے تو یہ بتا دوں کہ اس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر تھے جس طرح مردوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا ہے محبت کی ہے ایسے ہی عورتوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمائے ایک حدیث پاک بڑی عجیب و غریب ہے پہلے سنا دوں پہلے عورتوں کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیان کر دوں حدیث اس طرح وعن المغیرت بن شعبت رضی اللہ تعالی عنہ قال اٹیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له امراتا اخطبوها فقال اذہب فانزب اليها فانزب اليها فانزب اجدر ان جودم بینکما فأتیت امراتا من الانصار فخطبت ها الاب وئیها واخبرتوما بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنهما کریها ذلك قال فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرَأَتْ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا فَقَالَتْ إِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَالْمَا عَمَارَتْ عَنْ تَنْزُرَ فَنْزُرْ وَإِلَّا فَعَنْشُدُوكَ كَأَنَّهَ آزَمَتْ ذَلِقِ قال فَنَزَرْتُ إِلَيَّ فَتَزَوَّجْتُهَا وَذَكَرَ مِمْ مُوَافَقَتِهَا رواح ابن ماجہ فی کتاب ابن نکاح حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک ایسے ہی کتاب ابن نکاح کے اندر لائے راوی جیسے کہ معلومہ حضرت مغیری ابن شعبہ حضرت مغیری ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے شادی کی خواہش ہوں اب میں نے یہ سوچا کہ کسی لڑکی کو بیغام نکاح دوں جس سے مجھے شادی کرنی ہے اس سے پہلے انہوں نے لڑکیوں کے بارے میں معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ ایک انساری کی لڑکی ایسی ہے کہ اسے پیغام نکاح دیا جائے نبیہ کیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے اتائیتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرْتُلْهُ عِمْرَاقَ نَفْتُلْهُ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ایک انساری کی لڑکی کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہوئی ہے لڑکی بڑی اچھی ہے میں اسے خطبہ دینا چاہتا ہوں میں اسے پیغام نکاح دینا چاہتا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں نکتہ یہ ملا کہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ مشورہ ضرور کر لیا کریں مشورے میں مرکت ہے دوسرے یہ کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے یہ موبائل وغیرہ بند رکھو یہاں بات کرنا ہو تو ادھر چلے ہو جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ موتمن ہو امانتدار ہو یعنی مشورہ جس سے طلب کیا جائے وہ اچھا مشورہ دے غلط مشورہ نہ دے اچھا آدمی ہے مشورہ اچھے آدمی سے طلب کرنا چاہیے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کر رہا ہے شادی کے بارے میں اس لیے کہ شادی سے اہم معاملہ کھا ہو سکتا ہے اس لیے کہ شادی ہی کی اچھائی یا برائی کے اوپر نسلوں کی اچھائی یا برائی ڈیپینڈ ہوتی ہے چارٹ بڑھنا اشنہ بلکل صحیح کا تو مجھے ایک اچھی ماں دو میں تجھے اچھی قوم دیتا ہوں گویا کہ ایک اچھی قوم ایک اچھی جنریشن ایک اچھی نسل کے لیے اچھی ماں کا منا بڑھو مشورہ انہوں نے طلب کیا کہ اللہ کے رسول میں ایک لڑکی کو بیغا میں نکال دینا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا لڑکی کو دیکھ لے پہلے اضحب فنظر علیہ یہاں رکھ کر ایک مطور جان لے کہ اگر لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہے تو لڑکی والوں کو چاہیے اس پر اعتراض نہ کریں لڑکا لڑکی کو دیکھ لے کیوں تلیل بیان کی گئی اس کی وجہ بیان کی گئی فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُوْدَمَ بَيْنُكْمَا آدمَ يُوْدِمُ اِیْدَامُ يُوْدَمُ اَيُفْعَلُ يُقْرَمُ تاکہ ان دونوں کے درمیان محبت اور خوشگواری کی فضاء پیدا رہے اس سے پہلے کہ شادی کے بعد کوئی ٹنٹا کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہو کوئی بات پیدا ہو جائے پہلے ہی لڑکی کو دیکھ لیا جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکتہ بتایا کہ اس سے تم دونوں کے درمیان محبت کی فضاء خوشگوار رہے گی لڑکی کو دیکھ لیں یہاں ایک نکتہ اور حل کرنے کیا لڑکی سے میڈیکل سائٹیفیکیٹ بھی لی جا سکتی ہے یا لڑکی لڑکے سے میڈیکل سائٹیفیکیٹ طلب کر سکتی ہے اگر ضرورت ہو تو اسلام نے اس کی اجازت دیا فنزر علیہ کے عموم میں یہ بار بھی رکھ لیں لیکن شریعت نے میڈیکل سائٹیفیکیٹ کے مطالبے کو نکاح کے شرائط میں داخل نہیں کیا ہے کی نکاح کی شرط یہ ہے کہ میڈیکل سائٹیفیکیٹ دونوں جمع کر دیں اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی فکر نہیں ہے اگر کوئی نوجوان یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر طریقے سے فٹ ہوں دنیا کے تمام دفتروں کا اتفاق ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان جو آدمی کہتا ہے میں ہر طریقے سے فٹ ہوں وہ آئے ہمارے پاس ہم ثابت کر دیں گے کہ کسی نے کسی نائیے سے کسی نے کسی زادیے سے وہ ان فٹ ہیں دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہر طریقے سے فٹ ہو اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو صرف ایک ذات ایسی ہے جو تمام نقائص اور تمام عیوز سے مبرہ ہے وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے الرحمن والللہ شخص طوا لہانا علماء نے شریعت میں اجازت تو دی ہے کہ لڑکا لڑکی سے میڈیکل سرٹیفیکیٹ طلب کر سکتا ہے لڑکی لڑکے کے میڈیکل سرٹیفیکیٹ تو طلب کر سکتی ہے لیکن یہ نگاہ کے شرائق میں سے نہیں ہے ہاں اگر کسی بیماری کے بارے میں کچھ سنگن ملے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے احتیاطاً احتیاطی تدابیر کے طور پر یا احتیاطی تدبیر کے طور پر میڈیکل سرٹیفیکیٹ طلب کی جا سکتا ہے آپ نے فرمایا جا کر اس کو دیکھ لیں کہتے ہیں کہ میں آیا فاتحی تو یہ مراتم ملنہ انساری اس انساری کے گھر میں آیا جس کی لڑکی کو مجھے پیغام نکاح دینا تھا تو میں نے کیا کیا فَخَتَبْتُ عِلَابُوَئِهَا میں نے پیغام نکاح ماباک کو دیا لڑکی کے نکتہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں لڑکیوں اور لڑکے کی تاک جھاک ایک دوسرے کا پارکوں میں ملنا ہوتلوں میں ملنا اس کو عاشقی لف وغیرہ کما ملنا ایک دوسرے سے نظر بازی ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملنا اسلام اس کو ناجاز طرح دیتا ہے ابھی روکے رہے ہیں یہ دلیل کے طور پر میں ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں حدیث حدیث اس طرح رواح و عبداللہ نبوریدتا عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی جن یا علی جن لا تتبع نظرتا نظرتا فین لکا الکولا و لیستکا لاخرہ رواح و عبداللہ اتفی کتاب النکاح عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام عبداللہ کتاب نکاح ملائے پہلی جو ابھی میں نے پڑھی ہے اسے امام عبداللہ کتاب نکاح ملائے اس ریوید کے راہی مغیر ابن شعبہ ہے اور اس ریوید کے راہی عبداللہ ابن بوریدتا کے باپ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامار فاطمہ کے شوہر سے یہ کہا علی میرے دامار سنو لا تتبع نظرتا نظرتا کسی عورت پر ایک نظر پر جائے تو معاف دوسری نظر مت ڈالنا اس لیے کہ فہمنا لکل اولا ورائشت تکال آخر پہنی نظر تو تیری ہے پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے جب معاملہ نظر کے بارے میں اتنا اسٹرکٹ ہو تو اسلام ایسے اجازت دے سکتا ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکے سے بے حجابہ نہ ملے ہمارے ہاں اس طریقے کا میل ملا اس کو آشتی کا تصور لبیریہ کتال لوگ کتال نہیں ہے اسلام اس کو حد درجہ ناپسند کرتا محکوم سمجھتا ہے محکوم سمجھتا ہے محکوم سمجھتا ہے محکوم سمجھتا ہے ہاں سمجھتا ہے انہوں نے لڑکی کو پیغامل نہیں کھانے دیا اس کو آئی لڑکی نہیں کھانا ہاں انہوں نے ماباپ کو خطبہ دیا ان کی لڑکی کے بارے میں فَخَتَبْتُهَا اِلَا عَبَوَيْهَا ماباپ کو پیغامل نکا دیا ان کی لڑکی کی تعلق سے اور انہوں نے ایک بار بھی کہیں کہ میں نے نبی سے مشورہ کیا ہے اور نبی نے کہا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھیں اب آپ دونوں کیا بولتے ہیں وَأَخْبَرْتُهُمَا ماباپ کو یہ بھی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی خبر دی آپ نے فرمایا تھا اِذَا حَبْ فَنزُرِ لِلے گا دیکھ لیں اب جب انہوں نے یہ بات سنی ماباپ میں کہ یہ لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے فَقَأَنَّهُمَا قَرِحَا دَالِك دونوں کے چہرے پر ناکواری کے آخار ظاہر ہو اللہ اکبر یہ غیرت ہے اسی غیرت کا فقدان معاشرے کے اندر ہے اور یہی غیرت صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علی مقبعین کے سماعت کے اندر موجود تھی لڑکا شادی کرنا چاہ رہا لڑکی سے پیغام نگاہ دے رہا ہے اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا ہے میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں دیکھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تُو دیکھ لیں اس کو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں وَاَخْبَرْتُوْمَا بِقَوْلِنْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان دونوں کے چہرے پر ناکواری کے آثار ظاہر ہوئے اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک اجنبی مرد میری لڑکی کو جو پردہ نشین ہے وَيَفِ خِدْرِهَا پردے میں ہے اس کو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے فَقَانَّهُمَا قَرِحَا دَالِقِ ماباپ اتنے خیور ہوں تو لڑکی کیسی ہوئی ہاں ماباپ کا خیور ہونا ضروری باباپ کیسے ہوتے ہیں بیٹی شاٹ پہنے وہ کھڑی ہے ماباپ کو حیاء نہیں آرہی تو بیٹی کو کیا حیاء آرہی ماباپ حیادار ہیں فَقَانَّهُمَا قَرِحَا دَالِقِ اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہے کہ میری لڑکی کو اگر دیکھ لیں اب فَسَمِعَتْ ذَالِقَ الْمَرَعَتْو اس لڑکی نے اس بات کو سنا وَيَفِ خِدْرِحَا پردے کے پیچھے وہ یہ باتیں سن رہی دیں ایک نقطہ اور ملا کہ اگر شادی کی بات لڑکی کی چل رہی ہو تو پردے کے پیچھے سے اپنے بارے میں جو فیصلہ وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے سن سکتی ہے اور اپنی رائے بھی دے سکتی ہے تو پردے کے پیچھے سے اس نے سنا فَسَمِعَتْ ذَالِقَ الْمَرَعَتْو وَيَفِ خِدْرِحَا پردے کے پیچھے تھی وہ اور ساری باتیں سن رہی تھی کہ میری زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا جادے والا ہے اور میرے ماں باپ کے پاس میرا پیغہ بھی نکاح آیا ہے لیکن میرے ماں باپ مجھے دیکھنے کی اجادت نہیں دے رہا ہے اب لڑکی کیا وہ لے دیکھو محبت دیکھو فَقَالَ پردے کے پیچھے سے اس نے یہ سنا کہ نبی نے یہ کہا ہے مبیر اپنے شعبہ کو کہ شاگی کرنے سے پہلے اس لڑکی کو دیکھ لے لیکن میرے ماں باپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں پردے کے پیچھے سے بول رہی ہے اگر میرے رسول نے تجھے مجھے دیکھنے کیلئے کہا ہے تو آجا مجھے دیکھ لیں سنظر دیکھ رہے ہیں ہم ایک غیرتمند لڑکی غیرتمند مابات کی لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مر مٹ رہی ہے وہاں اس نے حیاء چھوڑ دی کہ اگر نبی نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو مجھے دیکھ لیں سنظر تو مجھے دیکھ لیں اور اگر نبی نے ایسا نہیں کہا تو فَاہِ شُدُو کا میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے دیکھنا مد کانہ آزمت زالی کوئی کہ اس نے ایک اجنبی مرد کے سامنے بے ہجاب ہونا بہت بڑی باپ سمجھی کاش کی ہماری ماں بہنیں ہماری بے کیاں اس بے پردگی کو انتہائی عظیم سمجھیں اور ہجاب کی طرف کانہ آزمت زالی ساتھ بڑا سمجھوں کہ میں کیسے ایک اجنبی مرد کے سامنے جاؤں دیکھ رہے ہیں وہاں کیسی حیاء کیسی شرم کیسی غیرت صحابے کرام کی سماج میں ان کی سوسائیڈی میں موجود تھی آج اس کے برعکس مسلمان سوسائیڈی کے اندر جس قدر بے غیرتی جس قدر بے حیائی جس قدر بے شرمی پھیلی ہوئی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی دیکھ لے نا لڑکی اس کے سامنے بے حجاب ہونے پر بے حجاب آنے پر راضی ہوئی حضرت مغریب نے شعبہ فرماتے ہیں نظر کوئی لے جا میں نے اس کو دیکھا لڑکی مجھے پسند آئی ہے پتہ زوش تھی میں نے اسے شادی کر لیا اور پھر راوی کہتے ہیں میہ بیوی کے درمیان بڑی موافقت رہے یہ آخری نکتہ بڑا عجیب ہو رہی ہے زندگی کی گاڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اچھی طریقے کے ساتھ اس وقت چل سکتی ہے جب میہ بیوی کے درمیان ذہنی موافقت ہو رابی نے جو ٹکڑا آخر میں کہا ہے میا بیوی ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں ایک گرم ہو تو دوسرا نرم دوسرا گرم ہو تو پہلا نرم اس کو کہتے ہیں موافقت موافقت اس کو کہتے ہیں ایک گرم ہو جائے تو دوسرا نرم اور دوسرا گرم ہو جائے تو پہلا نرم موافقت اس حدیث پاک کی اپنے علم کے مطابق شرح کرنے کے بعد میں یہ بتانا چاہا ہوں کہ یہاں ایک لڑکی جو پردے کے پیچھے تھی اور کسی اجنبی مرد کے سامنے بے حجابانہ آنے پر راضی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر میرے نبی کا حکم ہے میں اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہوں آپ کی بات کی لاج رکھنے والی ہو میں نبی کی بات پر ایک اجنبی کے سامنے بے حجاب آنے پر راضی ہوں یہ ہے محبت ایک لڑکی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلقے سے فنظر علیہ کے تعلقے سے اس سے زیادہ محبت کا ثبوت اور کیا دیا جا سکتا آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کس طرح محبت کرتے ہیں بڑی عجیب غریب حدیث ہے سانس روکر سنو حدیث وحان ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقال كانت ام ولد لرجل كانت له منها ابنانی مثل اللولوتین وكانت تشتیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فینحانا ولا تنتہی ویزجیرها ولا تنزجیر فلما كان ذات لیلت ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما صبر ان قام الى معبل فوضاہا فی بطنها ثم اتکا لیہ حتی انفتہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو ان ندمہا حدرن ربعہ الحاکم فیر مستدرک فی کتاب الحدود حضرت امام حاکم رحم اللہ مستدرک اللہ صحیحین میں اس حدیث کو کتاب الحدود کے اندل آئے میں نے عادت مطابق کو ربائد پڑھ دئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک لوڈی تھی امی والد تھی امی والد اس لوڈی کو کہتے ہیں جس سے آقا کی اولاد پیدا ہو گئی اس کو امی والد کہتے ہیں اور یہ صحابی جن کا اس حدیث پارٹ میں تذکرہ ہے نابینا ہے اور اس لوڈی سے ان کے دو لڑکے ہیں موتیوں کی طرح یا موتیوں کی طرح بچوں کی دیکھ بال بڑی ضروری ہوتی ہے اور لڑکے اگر خوبصورت ہوں تو باپ بھی بڑی توجہ دیتا اور ماں بھی بہت توجہ دیتی اگر بچے بہت حسین ہوں تو یہ لڑکے دونوں مثلہ لولو اٹائن موتیوں کی طرح صحابی اندھے عورت کا حال کیا وہ دیکھیا بچےوں کا حال پر معلوم ہوگا مثلہ لولو اٹائنی پڑے ہی حسین باپ اندھا حضرت عبداللہ ابن محمد اندھے صحابی ہیں ایک اندھا آدمی نابینا آدمی بچوں کی کیا تربیت کر سکتا ہے بچوں کی دیکھ بال کس طرح کر سکتا ہے ماں ہی کرے گی نا اس کی ذمہ داری پڑھی ہوئی ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بال کریں اس لئے کہ اس کے پاس آنکھیں ہیں شوہر کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اب اگر ماں نہ رہے تو دیکھیں شوہر کے اوپر کتنی پریشانی آنے والی ہے بس کو دکھائی نہ دیتا ہو لیکن بیوی کا اسی معلوم ہے یہ لوڈی کا اسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دشمن جب بھی نبی کا سکراتہ ایٹالیا شروع کر دیتی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں پتی لے دیتی یہ روکتے تھے ہمارے نبی ہیں وہ بھلائی کی باتیں بتاتے ہم پر بلباروف کرتے نہیں رنگنگر کرتے تیرا کیا بھی گاڑا ہے میرے نبی ہیں گالیاں مت دے لیکن وہ گالی دیتی تھی اس کو روکتے تھے وہ رکتی نہیں تھی کبھی کبھی غصے میں آ کر کچی باجے بھی ہو کر ڈاکتے تھے چپ رہے نبی کو گالی مت دے لیکن وہ ڈرتی نہیں تھی ایک رات یہ آئے پاس میں وہ عورت بیٹھی ایک رات ایسا بیٹھی پاس میں آ کر کے نبی کا ذکر آ گیا نبی کا ذکر آ گیا تو لگی گالیاں بخنے فما صبرہ اندے صحابی صبر نہیں کر سکے نبی کی شان میں استاخی کرتے ہوئے دیکھ کر کے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پھول سے موتی جیسے دو بچوں کا کیا ہوگا میری زندگی کا کیا ہوگا یہ عورت اگر مر گئی تو میں اپنے دونوں بچوں کی تربیت کس طرح کروں گا ان تمام چیزوں کو پھول کر کے انہوں نے پھاورا اٹھایا اور اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا اس کے پیٹ کے اوپر رکھ دیا اور اس کو اوپر ٹیک لگا لی سوڑ ڈالا یہاں ٹک کے قدال اس پار سوپار ہو گئی حتی انفضہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اندے صحابی نے اس طریقے کی حرکت کی ہے امی ولد کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور وجہ جب معلوم ہوئی کہ میرے صحابی نے میری محبت میں ایسا کیا ہے تو آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو انہ دمہادر میں دواہی دیتا ہوں کس عورت کا خون رائے گا ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن امی مکتوم سے قطان باز پرس نہیں کی جائے گا ان کی گریفت نہیں کی جائے گا بتانا مقصود یہ ہے کہ دو موتی جیسے بچے پھول جیسے بچے صحابی اندے ماہی دیکھ رکھ کرنے والی ان کو معلوم ہے کہ اگر ماہ نہیں رہی تو میری ذمہ داری کتنی بڑھ جائے گی ساری چیزیں بھلا کر کے نگاہ رہی ایک پوائنٹ پر کہ کوئی میرے نبی کو گالی کیسے دے ارے محبت دل میں بھری ہوئے نبی کی تو گالی تھوڑی سن سکتا ہے نبی کے بارے میں اور انہوں نے تمام چیزوں کو بھول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھ کے لوڑی کو قتل کر دی دیکھ رہے محبت ایک مرد ایک عورت کا تذکرہ ہوا چلیے پھر ایک عورت کا تذکرہ لیتے ہیں حدیث وان حمزت ابن ابی سیدی عن ابیہ انہو سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووخارج من المسجد فاختلت الرجال مع النسائی فی طریق فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنسائی استأخرنا فینہو لیس لکن انتہ خبن الطریق علیہو نبی عفت الطریق فکانت المرعت تلتسق بالجدار حتی ان فہو بحالیت علکو بالجدار ملسوق عبی رباہ عبودعوت فی کتاب السلام حضرت امام عبیدعوت اس حدیث پاک کوئیسے کتاب السلام کی اندر لائے ابو حمزہ ابن عسید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی عرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ مجید سے نکلنا ہے وہ وخارج من المجید اور عورتیں بھی مجید سے نکلنا ہے یہ پتا یہ چلا کہ زمانے نبوی میں مجید میں عورتیں بھی جایا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لئے جب ہاتھ جب ختم ہوئی تو مرد اور عورت دونوں مجید سے باہر نکلے اور راستے میں آپس میں اختلاط ہو گیا مرد اور عورت راستے میں مل گئے راستے میں مرد اور عورت مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا اے اس تاخرنا ہے اے پیچھے دورو 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 بیچھے دو بیچ میں کیوں چلنے یہ راستے کے فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّا أَنْتَحْقُقْنَتْطَرِيقِ تم کو کوئی حق نہیں کی راستے کے بیچ میں پڑھو راستے کے بیچ میں چلو یہاں دیکھ رہے ہو بیچ میں چلنے کے لئے کونسا لفظ استعمال ہوا حق انتحقق نتطرِيق حق کہتے ہیں جو افرات و تفریصت پاک راستہ اسے وہ حق کا راستہ دلتے دیکھ رہے ہو فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّا أَنْتَحْقُقْنَتْطَرِيقِ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ راستے کے حق میں چلو راستے کے بیچ میں چلو حق کہتے ہیں موتدل راستے وہ افرات و تفریصتے پاک چیز کو حق بولتے ہیں جس کے اندر نہ افرات ہو نہ تفریصت that is called حق اور قرآن اور حدیث کی ساری بات حق ہیں اس لئے کہ افرات و تفریصتے پاک چیز فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّا أَنْتَحْقُنَتْطَرِيقِ تمہیں کوئی حق نہیں کہ راستے کے بیچ میں چلو آلے کُنَّا بِحَافَاتِ راستے کے کناروں سے چلو یہ حکم دینا تھا اس کے بعد سے جب بھی عورتیں مچی سے نکلتی ہر ایک عورت کو دیکھا گیا فَقَانَ تِلْمَرَادُ تَلْتَسِ قُدِلْجَدَار راستے کے بیچ میں چلنا دودھر کنار راستے کے کنارے جو دیوار ہوتی تھی ایسا سٹ کر کے چلتی تھی وہ کہ کبھی کبھی دیوار کے اندر کوئی چیز رہتی تو عورت کے کپڑے سے لپٹ جاتی عورت کے کپڑے سے اُلَد جاتی اور عورت رکھ کر کے اپنے کپڑے کو جو اُلَد جاتا تھا کسی چیز سے سلجھا کر کے در آگے بڑھتی فَقَانَ تِلْمَرَادُ تَلْتَسْقُ بِلْجِدَارِ حَتَّى اِنَّ سَوْبَحَ لَيَتْعَلَّقُ بِلْجِدَارِ مِلْنُسُوْقِ اتنا چمڑ جاتی تھی کہ اس کا کپڑا اُلَد جاتا تھا دیوار کے اندر لگی ہو جیسی چیز سے دیکھ رہا کتنی محبت آج ایک حدیث سنا دی گئی ہر عورت اس کو اوپر عمل کر رہی ہے آج حدیثوں پر حدیثیں سنا دی جائیں نہ مردوں کو اس پر کان دھرنے کی ضرورت ہے نہ عورتوں کو اس پر کان دھرنے کی ضرورت ہے یہ فرق ہے صحابے کرام اور صحابیات میں اور آج کل کے مرد عورتوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان یہ معاملہ عورت کر رہا ایک عورت طور معاملہ ہے کتنی محبت کرنے والی عورت ہے یہ تلیل وان عمر بن شعی بن ان ابیہ ان جددہی ان مراتاً اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعاہا ابنت اللہ وفی ید انتیہ مسکتان غلیظتان من زہبت فقالا لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا اتو تین زکاة هذا قالت اللہ قالا ایسرکی ان يصبرک اللہ بهما یوم القیامت سوارین من نار قالا فخلعتهما فحلقتهما ایلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالا هُمَا لِلَّهِ وَلَيْرَسُولِي رَبَهُ عَبُودَوْدْ فِي كِتَابِ رَبَهُ عَبُودَوْدْ فِي كِتَابِ زَكَا حضرتِ مَامِ عَبِيدَوْدْ اس حدیثِ پاکوئی سے کتاب زَكَاة کے اندر لائے رابی حضرتِ عمر بن شعی بن نبی حنجددی وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی حنجددی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی وہ مہا ابنت اللہ دیکھو ماں اور بیٹی دونوں نبی حنجددی کی خدمت میں آئی بیٹی بھی ہے اس لڑکی بیٹی کے ہاتھ میں مسکتانے غری زتانے منزہ سونے کے دو موٹے موٹے کڑے تھے اور ہم آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کو زیورات سے کتنی محبت ہوتی ہے جان چلی جائے مگر زیورات اپنے سے علک کرنے پر عورت تیار نہیں ہوتی اس لیے کی زیورات ہی نے اس کی نشنمہ ہوتی ہے اس کی خلقت اس کی جبلت پیدائشی طور پر اسے ہلیہ سے زیورات سے محبت ہوتی ہے قرآن حکم نے بیان فرمایا عورت کی اس عادت کو جبلت مر جائے گی مدر زیورات کو اپنے سے حالت نہیں کرے گی اور یہ لڑکی ہے اس کے ہاتھوں میں دو سونے کے موٹے موٹے کڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سونے کے موٹے کڑوں کو دیکھا اور فرمایا اس لڑکی سے کیا سونے کے ان دو کنگنوں کی تو زکاة نکالتی ہے خالق اللہ لڑکی نے کہا نہیں اللہ میں زکاة نہیں نکالتی آپ نے فرمایا زکاة تو نہیں نکالتی پہنے ہوئے استعمال کر رہی ہے کیا تجھے یہ اچھا لگے گا کہ کل قیامت کی دن اللہ ان دو سونے کے دو موٹے موٹے کڑوں کے بدلے تجھے جہنم کے دو موٹے موٹے کڑے پہنائے اور دھبرگی نبی کی زبار مبارک سے نکلنا تھا کہ اس نے دونوں کڑے نکال دی ماں نے اسے حیرت سے دیکھا کہ نبی زکاة نکالنے کی بات کر رہے ہیں اس نے کوئی کڑے ہی نکال دی نبی زکاة نکالنے کی بات کر رہے ہیں اور اس نے دونوں کڑے نکال دی فخلعت دونوں کڑوں کو نکال دیا وعلقت ہما الہن نبی کی سامنے رکھ دی کہا اللہ رسول یہ اللہ اور اس کے رسول ہما للہ خلے رسول یہ اللہ زکاة نکال دی نہ لیکن اس نے دونوں کڑے نکال دی اور کہا کہ اللہ کے رسول ان دونوں کڑوں کو میں اللہ کی راہ میں دیتی ہوں سوچا جا سکتا ہے سوال کیا جا سکتا ہے اس میں اسے کیوں کیا ارے نبی نے جن دو کڑوں کے بارے میں کہہ دیا ہو کہ 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 ایسا نہ ہو کہ علیہ وسلم کا تفسر ایسا ربار کو میرے آپ میں رہ 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 نائے میرے ہاتھ اور اس نے دونوں کڑے نکال کر جناب محمد رسول اللہ کی حدیث رکھتے کہ اللہ کے رسول یہ اللہ اور اس رسول کے لئے محبت آئیے ایک اور صحابی کے محبت دیکھتے جسے ابو تعلق مَا أَحَبَّكِ إِلَيَّ لِحُبِّ کی ایعا کے لِحُبِّ لِحُبِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعا کے ربار ترمیزی فی کتاب الابط حضرت امام ترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث پاک اسے کتاب الابط امام رابی حضرت ابو تعلق حضرت ابو تعلق کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس ابن ماری جو مشہور صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہے ان کی خدمت میں آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بڑی محبت کرتے تھے دیکھا کہ وہ قدو کھا رہے ہیں وہ یا قل قرآ وہ قدو کھا رہے ہیں اے پھل اے قدو کے درخ اے قدو کے پھل تو کتنا اچھا ہے عربی میں جب کہنا ہو what مہین کھا آدمی کھا آدمی ہے تو انگریز میں ہم کہ بلدے what مہین ہم کیا عربی میں جاتے کہ یا لہو میر رجی یا لہو میر رجی عربی کا ایک یا لہو ہم لوگ طوری کی تعلیم میں ہم فراغ معلوم ہے رجی یا رہو میر رجی وٹ مہین وٹ مہین وئی یا لکے شجا رکر آہا وٹ ٹری وٹ فروٹ یو آہ تو کتنا اچھا درکتا ہے تو کتنا اچھا پھل ہے میں تُس سے بڑی محبت کرتا جانتا ہے اے پھل اے قدو کے پھل میں تُس سے کیوں محبت کرتا ہوں لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہ کے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اس وجہ سے میں تُس سے محبت کرتا بتائیے ایک پھل جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اس پھل کو پسند کر رہے پھل سے بات کر رہے کہ محبت کی علیہ لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قدو کے پھل میں تُس سے کتنی محبت کرتا ہوں تو کتنا بہترین پھل ہے اور یہ محبت یہ پسندیدگی میری اس وجہ سے تیرے تیرے اس لیے کہ میرے نبی تو محبت کا ایک مفہوم اس حدیث سے مستفاد ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ محبت کا کیا مفہوم ہے تو محبت کے مفہوم کو اس حدیث سے متعیل کیا جا سکتا ہے کہ محبوب کو جو پسند ہو انسان تو انسان اگر وہ غیر انسان بھی ہو اگر وہ کرنی ہے تو اس حدیث کو پڑھ کر آدمی محبت کا لقشن محبت کی دیفینیشن اور محبت کی تعریف بین کر سکتا ہے بہت اچھی تعریف میں اس حدیث پاتھ میں یا لگے شجارت ما احب کی لیہ لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہ اے فل قدو کے میں یہ بات چل رہی ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سے کتنی محبت فرمائی ہے ایک بڑی عجیب و غری بہدیس شاید آپ نے سنی ہی نہ ہو آج اس جلسے سے لے کر جاؤ کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے اور محبت کیا چیز ہوتی ہے بہت عجیب و غری حدیث ہے سنی لی آپ نے سمجھ میں آگئی جلسے کا مزہ دگنا ہو جاتا پہلے وہ حدیث پڑھتا حدیث امام بخاری کتاب الحدود کے اندلہ ہے حدیث حدیث بہت عجیب ہے وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی ان رجلا كان على احد النبی ان رجلا على احد النبی صلی اللہ وآلہ اسمه عبداللہ وكان يلقب حمارا وكان يزحق النبی صلی اللہ وآلہ وكان النبی صلی اللہ وآلہ قد جلده في شراب فقوتي به اوما فامر بی فجلید فقال رجل من القوم اللہ مال ان ما اكثر ما یود به فقال نبی صلی اللہ وآلہ فواللہ ما علمت ان یحب اللہ ورسول رواح بخاری حضرت امام بخاری صدی صلی اللہ وآلہ راوی نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر عمر خطاب جو اللہ کے معاملے دیتا ان سے یہ روایت اور ایک خرابی کے بارے میں یہ روایت حضرت عمر خطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تھا اس کا نام عبداللہ تھا اس کی اپادی اور اس کا لقب جو تھا گدہ تھا میرا خیال ہے کہ یہ دعاوں سے آتے دیہاتی تھے اور ربی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو جوک سنایا کرتے وہ بہت ہی اچھے جوک برے جوک نہیں جو آج کے لئے قوم ایڈی وغیرہ میں چلتے گندے اور بے حضور قسم کے اچھے اوزہو کا جانتے کس کو بولتے فقا ہا اور اوزہو کا کہتے ہیں ایسے لطیفے کو جس کے اندر کوئی گندی بات نہ اور آدمی سن کر مسکر دے یہاں ستے تو ان کا نامی لوگ نے گھڑا رکھ دیا تھا ان کا لخب ہمار رکھ دیا تھا ڈنگی رکھ دیا ایک دفعہ تو یہ کھڑے تھے پیسے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم آئے اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا پہلے تو یہ ادھر ادھر ہاتھ بہر ماننے لگے لیکن جب احساس ہوا ایک خاص خوشبو سے جو نبی کی محفل میں پیٹ کر کے صحابی محسوس کرتے تھے لگا کہ چناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تو چھٹکتے پٹکتے کے بجائے نبی صلی اللہ کے ساتھ سٹھ نہیں لگے نبی نے دیکھا کہ اس نے پہچا لیا آپ نہیں چھوڑ دیا تا وَقَانَ يُزْحِقُن نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ آکر نبی وہ ہساتے تھے وَقَانَ يُزْحِقُن نبی صلی اللہ صلی اللہ اور نبی صلی اللہ ان کے وہ پیارے پیارے جوک سن کر ہسا کرتے تھے دیا سے آتے تھے لیکن ان کی ایک بڑی خراب عادت تھے شراب پی لیتے تھے وَقَانَ النبی صلی اللہ وَقَدْ جَلَتَهُ فِي شراب شراب کے بارے میں کئی مرتبہ ان کو کوڑے لگا چکے تھے لیکن یہ مانتے نہیں پی لیتے تھے چھونتے جھونتے جھونتے آرہے صاحب اکرام نے پکڑی ہے دیکھو آج یہ پی کر کے آرہا فَوْتِيَ بھی ہو چل نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے دیکھا فَا مَرَا عَبِي فَجُوْلِدَ نبی صلی اللہ صلی اللہ مکتہ مارو کوڑے لگاؤ فَا مَرَا نکتہ ہے اور شریعت کی روح بیان کرنے جا رہا ہوں علماء بیٹھے ہوئے ہیں بڑے عدب کے ساتھ بڑی تازیم کے ساتھ ان کی بھارگاہ میں یہ نکتہ ہے عجیبہ پیش کرنے جا رہا ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں بیٹی سے محبت بیٹے سے محبت باپ سے محبت ماں محبت بھائی محبت گھر محبت بینک بیلنس محبت بجار محبت دکان محبت مارت دولت محبت ان تمام چیزوں سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں اگر ان سے کوئی خلاف شرع عمل ہو جائے خلاف قانون کوئی کام ہو جائے تو ہم ایڈی سے جوٹی تک زور لگا دیتے ہیں کہ اس کو سزا نہ ملے اگرچہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ اس نے یہ خلاف شرع خلاف قانون کام کیا آپ یہاں عدل کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے جانے دیتے پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں ابھی اس حدیث پر ایک چاہیئے یہ حدیث جو بخاری کتاب حضور کی ہے جو شرع پی رہتے اس سے میں بہت پیارا نکتہ بیان کرنا جو اس سے پہلے ایک حجیب نکتہ بیان کرنا جا رہا ہوں ایک حدیث پڑھ کر کر حدیث حدیث پسا وَاَن آئیشَ رضی اللہ تعالی انہا قرائش احمد شہن المرح تیم 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 میرا نح بہت اچھا آج دی میں ہر کسی عبارت کی زنجیر تدیقہ سکتا اور عبارت کے بارے میں بہت سخت کون سلخ کدھر سے بنا آیا زبر رہی دے رہی بیش آئیش رضی اللہ تعالی انہا انہا قرائش احمد شان المرح تیم مخصومی تیم سرق فقال وَمَن يُکلِّمُ تیار رسول اللہ صلی فکلمو اسامد فقال رسول اللہ صلی اللہ اتشعو فی حد من حدود اللہ فقام فاختتب ثم قال انما اهلک الذین قبلكم اذا انہم كانوا اذا سرق فی حم الشریف ترقوه وَإِذَا سَرَقَ فِي مُضَعِف اَقَامُ عَلَيْلْحَق وَعِمُ مُضَعِف لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنَّ مُحَمَّدٍ سَرَقَ لَقَطَاتُ يَدْهَا رواح ترمیذی بھی کتاب الحدود حضرت امام ترمیذی بھی اس حدیث پاک کو کتاب الحدود ملا ہے وہ پہلی روایت جو میں نے پڑھی وہ حضرت عائشہ سے وہ عمر ابن خطاب سے امام بخار اس کو کتاب الحدود ملا ہے بخاری شریف میں اور یہ روایت حضرت عائشہ سے اس کو امام ترمیذی کتاب الحدود ملا ہے دونوں روایتیں کتاب الحدود کی ہیں اور دونوں پوری پڑھی گئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قریش کی ایک شاق بن مقصوم جس کے خالد ابن ولید ہیں ہمارے نوجوان حضرت خالد ابن ولید پر جتنا ناز کرے کم آئے اللہ ان کے خاندان کی یہ عورت چوری اس نے کی اور چوری ثابت ہو گئی اب دائی رہے کہ چوری کا جرمہ کر ثابت ہو جائے تو اسلام میں اس کی سزائی ہے کہ اس کا ہاتھ کٹ لیا جائے رسل رسل یہاں سے ہاتھ کٹ لیا جائے لیکن اب معاملہ اس کے ہاتھ کے کٹنے کا ایسا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹ جاتا تو قبیل ابن مقصوم کی ناکھ کٹ جاتا کہ ہمارے خاندان کے عورت کا ہاتھ کٹا تو اب سب اس عورت کے ہاتھ کو بچانے میں لگ گئے لیکن معاملہ کوڑ میں پہنچ چکا تھا سپریم کوڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور فیصلہ ہو چکا تھا اس عورت کا ہاتھ کٹ دیا جائے اب ہاتھ بچایا کیسے جائے سفارش کون کرے ارے سفارش وہ کرے جس سے رسول محبت کرتا ہو کہا کہ کون بات کرے گا نبی سے اس بارے میں بات کون کرے گا اس بارے میں بات کون کرے گا نبی سے تیاری کے اللہ روپتے کھڑے کر دینے کے لئے کافی ہے زندگی گزر رہی ہے تیاری کے آتے پاس تیاری کیا ہے آپ کہیں جاتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں سفر کرنا ہوا تو بھئی تھنڈی ہے شال لے لینا چاہیے کٹوپ لے لینا چاہیے کوئی کرم کپڑا لے لینا چاہیے کیا تیاری کرتے ہیں لیکن عجیب بات ہے ایک آخری سفر کوئی بچارہ کسی کھیل میں کامیاب ہے کوئی بھگوان بولتے تھے کوئی ناچنے گانے میں کامیاب ہے کوئی بھگوان ہو گیا ہو ہاں بھگوان کہتے ہیں ہر ہر آدمی بھگوان ہو جا رہا بھگوان کی کوئی ایمیتی نہیں رہی ہر آدمی بھگوان ہو جا رہا بھگوان ہو نظام میں کوئی فرق ہونے چاہیے نا ہر آدمی بھگوان ہو جا رہا اور کوئی چیت جاتا ہے ایک عجیب بات ہے یہاں جو آدمی ایک دن جیت گیا بعد میں ہارتا بھی ہے جو ہار گیا وہ جیتتا بھی لیکن قیامت کا ایک نام ہار جیت کا دن لیکن وہاں کوئی اپشن نہیں ایک دفعہ جو ہار گیا ہمیشہ کے لئے ہار گیا جو جیت گیا ہمیشہ کے لئے جیت گیا تو آخرت کی کامی آسل کامی ہے اللہ کیسے کیسے پیغام ہے حدیثوں کے اندر آیات کے اندر تجزیہ کیا جائے انیلیسس کی جائے انداز اختیار کا جاتا کتنا اچھا لگتا ہے کتنا مزا آتا ہے روح سہراب ہو جاتی ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایمان روشن ہو جاتا ہے قلب روشن ہو جاتا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لئے تیرے پاس کا تیاری کیا ہے سوال تو بڑے جذبے کے ساتھ کیا تھا نبی کا جب سوال ہوا تو کہا اللہ شہید میں تھی کچھ نہیں تیاری ہوتا ہے کہا اللہ شہید نہ تھی کچھ تیاری نہیں لیکن اللہ کے رسول ایک بات ہے میرے ہندر قیامت کے لئے کوئی بڑی تیاری کو میرے پاس نہیں لیکن ایک چیز ہے میرے پاس اللہ کے رسول کیا اِلَّا اِنِّي اُحِبُ اللَّهِ وَرَسُولَةِ میں اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا قیامت کے لئے کوئی خاص تیاری نہیں ہے میرے پاس لیکن میں اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے اللہ یہ کہاں کے لئے بخاری کتاب المناقب کے بخاری کے لئے اللہ انی وحب اللہ ورسولہ لیکن اللہ کے رسول قیامت کے لئے تیاری تو نہیں ہے لیکن ایک بات ہے میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے اللہ انی وحب اللہ ورسولہ نبی نے بھی جواب دیا فَقَالَ انتا مَا مَا نَحْبَبْتَ تو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا حضرت عانس فرماتے قَالَ آنَ سُلْفَمَا فَرِحِنَا بِشَئِن فَرْحَنَا بِقَوْلِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم انتا مَا مَا نَحْبَبْتَ حضرت عانس فرماتے کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی کہ نبی کی اس بات کے اوپر خوشی ہوئی کہ تُو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا نبی کی اس حدیث کے اوپر نبی کی اس قول کے اوپر ہمیں اتنی خوشی ہوئی اتنی فرح ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اس سے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بات پر اتنی خوشی ہوئی کہ اور کسی بات پر نہیں اور اس کے بعد کہہ رہا ہے قَالَ آنَ سُلْفَمَا فَرْحِنَا سُنُو فَانَ عِقْبُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی سے محبت کرتا وَعَبَا قِرِينَ ابوبَقْرِ سُلْفَمَا اُمَرَ حَدْرَتِ عُمَرْ رضی اللہ عنہ سُلْفَمَا speak نبی جیسے آمال میرے نہیں ابوبَقر جیسے آمال میرے نہیں عمر جیسے آمال میرے نہیں مگر ہی سب سے محبت کرتا ہوں اور نبی نے فرمایا جس سے محبت کرتاہ دوسری کے ساتھ رہے گا لہذا ان سے محبت کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرے عمال ان جیسے ان لوگوں جیسے نہیں ان لوگوں کیسے ہیں وَإِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ عَامَالِهِ یہ محبت کا شاندار خواہدہ ہے جس سے محبت کروں گا اس کے ساتھ رہا ایک بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں پہلے حدیث پڑھا حدیث حدیث اسرح وان آئیشة رضی اللہ تعالی عنہ انہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث رجولا على سریت وكانا یقرأ لی اصحابی فی سلاتی فیختم بقل هو اللہ وحد فلما رجو ذاکر ذالک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سالوه لئی شئی صلی اللہ علیہ وسلم فسالوه فقال لیتہ سفت الرحمن وانا احب ان اقرأ بها فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ يحبه حضرت امام بخواری صدی سے پاکوائش دی کتاب اتوحیت کرتا لائے حضرت اعیشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا سریعہ جسنا آپ شریک نہیں ہیں کمانڈر انچیف ایک آدمی کو بنا دیا باسا رجولا على سریعت ایک لشکر کے اوپر ایک آدمی کو کمانڈر انچیف بنا دیا اور پہلے کا طریقہ یہ تھا کہ خلیفہ ہی نماز پڑھاتا لشکر کے کمانڈر انچیف بھی لشکر کو نماز پڑھاتا اب یہ نماز پڑھاتے تھے لشکر کے جو کمانڈر انچیف تھے ان کی عادت یہ تھی کہ ہر نماز میں ہر رکعات میں کلو اللہ ضرور پڑھتے اسے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ دو رکعات کے اندر کیا ایک ہی سورہ پڑھی جا سکتی ہے پہلی رکعات میں الحمدو کے بعد الحمدو شریف کے بعد کلو اللہ دوسری رکعات کے اندر کلو اللہ چلے گا ریپیٹ کیا جا سکتا ہے ایک ہی نماز کے اندر دو رکعاتوں کے اندر ایک ہی سورہ چلے گی چلے گی یہ ہر نماز کے اندر ختم کرتے ہیں کوئی سورہ بھی پڑھ لیتے تو آخر کلو اللہ ضرور پڑھتے ہیں فائیخت میں وہ کلو اللہ ہوئی رکعات ختم ہوتی تھی ان کے کلو اللہ ہوئی تھی ساتھ اب دیکھیں آپ کمانڈر انچیف ہے اعتراض کون کرے فلمہ رجع جب لوٹے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکر رضا علی کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو کمانڈر بنائے گیا تھا ہمارا اس کی ایک عادت تھی ہر نماز کے اندر کلو اللہ ہوزا دیتا تھا دیکھ کلو اللہ پڑھ لیا کلو اللہ پڑھ لیا اللہ کے رسول ہم نے اس سے وہاں سوال نہیں کیا اس سے ایک بات یہ معلوم ہے کیونکہ شریعت کے بارے میں خاص تو نماز کے بارے میں اگر کوئی شک ہو تو باقیاد علماء سے رجوع کیا جائے علماء سے رجوع کیا جائے اور باقیاد فتوہ چاہا جائے اور دلیل چاہیے جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جا کر گیا سالوہ علیہ یہ شہی ہے سمجھا رہی اس کا مطلب یہ پڑھنا جائز ہے لیکن یہ پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہو دیکھو جہاں سے اگر ناجائز ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو بول دو جا کر کے پڑھنے کا نہیں پڑھنے کا نہیں اس کا مطلب پڑھا جا سکتا ہے یہ نکہ معلوم ہے اس لیے کہ کوئی چیز آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہ دے اس کا مطلب یہ کہ وہ جی جائز ہے یہ آپ کی حدیث تقریری ہے کہا جا کر کہ اسے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہو جاں اس کو ہے لیکن ایسا کیوں کرتے ہو پوچھو ذرا فسالو کہا کہ حضرت آپ وہاں قل ہو اللہ ہر رکعات میں جو ملا دیتے تھے ہم نے تو آپ سے نہیں پوچھا لیکن آ کر کہ ہم نے نبی سے پوچھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو لیا یہ شہی اثروں والی کس وجہ سے کرتے ہو کہا کہ میں اس وجہ سے کرتا ہم سن لو لیا ناصفت الرحمن جا اللہ کی بہت پیاری صفت儿 بیان کی گئی سورہ کریمہ میں محبت کرتا ہوں مو ڈرڗ کرتا ہوں یا کہتے تھے ہی دل ہوتا ہے کوئی ایمان سے محبت کر رہا ہے کوئی سورہ اخلاص سے محبت کر رہا ہے نبی کو جب یہ بات قالو وہیں کہتے ہیں ای لفظ سورہ اخلاص میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں نبی نے کہا ان کو جا کر کہ بتا دو فقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرو جا کر ان کو بتایا اللہ تبارک طالب ان سے محبت کرتا ہے اللہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا تو امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب توحید ملا رہے ہیں اس کا مطلب آدم موحید ہے تو اللہ تبارک طالب کا محبوب ہے آدم مشیق اللہ کا محبوب ہے توحید کی نعمت دیکھ رہے ہیں بہت بڑی نعمت ہے جسے توحید مل گئی امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب توحید ملے جبکہ توحید کا بیان نہیں ہے اس میں وہ سورہ کا بیان ہے جس میں توحید کا بیان ہے اس سورہ کے پڑھنے کے بارے میں سوال ہے لیکن امام بخاری اس حدیث کو کتاب توحید ملا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید سے محبت وہی کرے گا جو توحید اوپر چلنے والا ہو اور ایک بات اور بولتا ہوں یہاں توحید کے اوپر چلنا نے توحید سے محبت کرنے کی بات ہے اور ابھی میں نے بتایا کہ محبت کس کو بولتے تعلق کی انتہا کو یعنی توحید کا نقصان اپنا نقصان توحید کا نفع اپنا نفع ایسی توحید اگر آدمی کے دل میں ہے وہ کامیاب ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی توحید کے اوپر فیصلہ فرما دے گا جاؤ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا بقیہ کوئی بھی گناہ کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ اگر توحید مضبوط لے کر کے جاؤ بخش دے جاؤ بعض لوگوں کے پاس توحید نہیں ہوتی وہ بیچ پہ واسطہ چاہ رہے ہیں کسی کے دامن پکڑ لو نہیں بچا سکتا اگر توحید نہیں ایون نبی بھی نہیں بچا سکتے ہاں اگر توحید نہیں ہے توحید نہیں ہے تو بچ نہیں سکتے یہ تو پہ لیکن اگر توحید ہے آدمی کے پاس اب گناہ بہت کر لیں تو پہلے تو پہلے تو نبی کے سفارش کے حوالے کر دیا جائے میرے حبیب اس کے بارے میں آپ کچھ بولیں اس کے بعد میں معاف کر دیتا ہوں آپ بولیں تو اللہ کو معاف کرنا ہی ہے اب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اس کی سفارش کیجئے اللہ کو بخشنا ہے گویا کہ نبی کی سفارش کے دائرے میں آگا ہے دلیل یہ حدیث فاکت اور نبی حریرت رضی اللہ تعالی نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوت اوہین اختباط دعوت شفاعت اللہ امتی و ملقیامہ فیانائے لکن انشاءاللہ ممات من امتی اللہ جلو اللہ رواہ مسلمی کتاب الیمان حضرت اپنے مسلمی سب سے پرکوی سے کتاب الیمان جزا الرابی جیسے معلوم حضرت اپنے بھو رہا ہے اچھا لگا حدیث پڑھ لے گا محبت ہے حدیث سے خود اچھی بات حدیث سے محبت بولے تھے حدیث سے محبت اب یہ نبی نے فرما دیا جس سے جس کو محبت ہو اسے کے ساتھ بتایا مجھے حدیث سے محبت ہے میں پوری حدیث پڑھتا ہوں اس لئے کہ مجھے حدیث سے محبت ہے سن لو آپ لگ بھی کل قائمت دنے تو گاوائی دنے نے دنیا کی بارشی ہو جائی گاوائی دنے نے کہا تھا میں حدیث سے محبت کرتا ہوں وگر چاہتا ہوں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حدرت بہرہ نے سمرگی ہے حدرت بہرہ نے فرما نہیں کی جنابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدہ کو فرمایا کہ دنیا میں بہت سارے امیدیاں بھی گئے ایک لات چومی سجار وہ مسردہ دنگوید کی جریبات اس کو پر کلاں ایک لات چومی سجار ایک لات چومی سجار سے کمیو سب کی چھوٹی سلطان ہے چھوٹی سلطان ہے جتنے امید اکرم دنیا میں ہے سب سے اللہ نے کہہ دیا کہ جمالے بہت ساری کبول کرنگا بہت سارے کو رجیب کرنگا بہت ساری نبیوں کی دنیاں کبول نہیں ہوں نہیں کبول نہیں ہوں حضرت نو کا بیٹا سامنے دوب رہا ہے نو کی دنیاں کبول نہیں хوبر سید تھا نبی کا خاندان کا تھا لیکن اس کو آنے ایک ل inimی اس کے باس رہی تھا خاندان سید سے اس کا نام کار دیا گیا ہے وہ زیالے ہیں خاندان گیا ہے پہلے ہوں سید خاندان گیا ہے نام کار دیا گیا ہے سید کی بننی چاہتا ہے سید میں ہے اس کا نام کار دیا گیا ہے یہ کتاہ سادین بہت اچھا کا ہے ایساری نور بہ بڑانہ بنشس خاندانی ربقود و تشمشن سگے اصحابِ کہف روزِ چند پہنے کا گریفت مردوں شد نور کا بیٹا بدکاروں کے ساتھ بیٹا اس کے نبوت کا خاندام گم ہو گیا اور اصحابِ کہف کا کتا ایک بات یہاں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو ابھی ہمارے ناظرین صاحب نوجوانوں کے تعلق سے بول لیتے ہیں صنع اللہ نے بھی یہ بھی بولا کہ جو ہے بہت پیاری تقریر کرتے ہیں الحمدللہ نوجوانوں کے تعلق سے مثالی نوجوان کیا ہے سامنے رکھیں انہوں نے میں ایک بات بولتا ہوں اصحابِ کہف کے حوالے سے یہ نو تھے تقریبا ساتھ کے آٹھا ان کا کتا تھا یہ آٹھ کے نو اب ہوتا ہے بہرہ ابنے اپاس فرماتے میں جانتا ہوں ان کی اسوی تادر کیا بہرہ لیے ساتھ آٹھتے ہیں ایک کتا بار بار اس کتے کا کتا کتا بھی کتا بھی ساتھ میں تھا کتا بھی چل دا ہے ایک نکتا بتا ہوں جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے لیکن دو کتا پال سکتے ہیں کلب الحیراسہ کلب الحیراسہ اور کلب السل ایک تو نگرانی کے لیے کتا رکھ دینا چور بہت آتے ہیں دوبان میں رات میں باؤنڈری کے اندر چھوڑ دیا گیا کتا ایسا کتا پالنا جائز ہے جی اور ایک کلب السل شکار کے لیے کتا لے جائے ٹرینڈ ہوگی تو کلب السل اور کلب الحیراسہ جائز ہے باکیا ہے ایسے وہ کتے لیے گھومتے رہتے ہیں اور سکون کے لیے بچارے کتے لے لے کر گھومتے سکون سکون کتے سے ملتا سکون جڈی پہن پار کر کے کتا لے کر گھوم رہے بچارے سکون کا ہے کتے لے لے کر کے بارکوں کے اندر گھومنا کاروں میں بڑھا کر بچارے غریبوں کو دودھ نصیب نے کتے دودھ بھی رہے کتے دودھ بھی رہے تو ایسا کتا رہا ہوگا جس کا پال نہ جائز شکاری کتا تھا اب یہ ساتھ ملے کر گھومتے ہیں کتنی بھٹوہ کل بھٹوہ میں معلوم ہے گن ڈالوں پانچھے بھٹوہ کل بھٹوہ کتہ دودھ بھٹوہ کیا کتہ ہے کتہ کتہ دودھ بھٹوہ کتہ ہے آج یہ بار بار کتہ کیوں کہا گیا معلوم ہے اس وجہ سے اس وجہ سے کتہ کتہ کھا گیا کہ اگر چین نیکوں کے ساتھ رہا مگر کتہ ہی رہا ہے ولی نہیں ہو گیا اس وجہ سے کتہ کتہ بار بار کھا گیا کہ کتوں کا ولی ہو گیا ہے کتوں کا ولی نہیں ہوتا یہ بار بار کتوں کا ولی نہیں ہو گیا کتوں کا ولی ہو جاتا ہے وہ بیٹا رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو دو کتوں کو پالنا جائے کلب الحیراز کلب السائد باکہ کتے اگر اس طریقے کے پالے جائیں تو ایک قیرات یا کچھ ایسا تذکرہ کیا حدیث میں حکم ہوتا رہتا ہے اس کے ایمان سے اتنا بڑا گناہ ہے فرشتے تو آتی نہیں جس گھر میں تصویر و کتے ہو تو ہم کہاں سے چلیتے یہ اپنا گربار توحید کیلئے چھوڑتے چلے اینہم آمنو دے رب تہن وہ جتنا ہوں خدا میں نوجوانے سے پوچھتا چوبیس گھنٹے میں آپ نے اللہ کے لئے کیا وقت انکال دا آپ نے اللہ کے لئے کیا وقت انکال دا بولتا آپ نے رسول کے لئے جسے محبت کا نامہ کرتے چوبیس گھنٹے میں آپ کا کتنا وقت اللہ اور اس کے رسول کے لئے آپ میں بتا ہوں اصابہ قیب کا تذکرہ ایسے نہیں کیا گیا نوجوانوں کے لئے تو ہم کس حدیثیں پڑھ دیتے ہیں کوئی حدیث تھی ہاں سورہ اخلاص والی حدیث تھی کہ ان سے کہہ دو کہ وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں توحید سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے توحید اگر ہے آدمی کے پاس تو اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اس کو بخشنے کے لئے تو نبی کی سفارش کے حوالے کر دے گا یا اپنی رحمت اس کو اوپر کر دے گا اس کی رحمت سے بخش دیا جائے گا میں نے شہر حدیثی جبرائیل پڑھی اللہ بھی انہوں نے تیمیہ اللہ رحمت کے بخش زہران ہی نہیں اس کو پوری ساڑھے چھے سو صفات پر ہے بڑی پیاری کتاب ہے بہت عجیب ہوئی سارے چھے سو صفات پر آرابی میں کیا زہرانی کی زبان بھی کیسی بہت پہلی دوان ہے اس کے میں نے پڑھا کہ گناہ کتنے اسواف سے معاف ہوتے ہیں تقریش سننے جیسی ہیں تقریش سننے جیسی ہیں اس لئے کہ ہم لوگوں سے متعلق گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں لیکن کون کون سے طریقے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ایک اس میں نبی کی سفارش ہوئی ہے تو جتنے بھی امبیاء اقرام دنیا میں آرہ سے اللہ نے کہتے ہیں تمہاری بہت ساری دعا قبول کروں گا بہت ساری دعا ایجیکٹ کر دوں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا نبی نے فرمایا تمام انبیاء اقرام نے دنیا دنیا ہی میں وہ دعا ماندیا اور قبول ہو گئی گارنٹیٹ تھی ہو لیکن میں نے وہ دعا بھی نہیں ماندیا چھپا کر رکھا ہوا میں نے کیوں میں اپنے امتیوں کی سفارش کے لئے استعمال کروں گا اب ساری امتی خوش ہو گئے دعا تو گارنٹیڈ ہے سب بخش دی جائیں نبی نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے جو شرک کر کے نہیں گیا توہید لے کر کے گیا ہوگا بنا ہوں گے تو میری سفارش کے دائرے میں آت رکھا اس کے بنا معاف کر دی جائیں گے تو یہ اللہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت تو معاملہ تھا میرا خلال مرتب طریق اسم میں نے کیا کوئی بکریمی تقریب نہیں اسلوب ہے مرتب اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق باشے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب عام فرما رہے تھے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی ہے کہ حدیث رسول آ جائے توفیق تمام چیزوں کو ہاں چھوڑ دیا جائے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ اپنے اس مجلس کے مہمان خصوصی حالی جناب افضل فارو صاحب سے بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ گذارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامین کو کلمہ شگر کے ذریعے سے نوازیں جناب عفض الفاروخ صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکروزار ہوں اس وعدہ لا شریف جس کی انایت کی وجہ سے جن کی رحمت کی وجہ سے جن کے فضل و گرم سے آج یہ جلسہ یہ مجلس اپنے اختتام پہ پہنچا ہے میں شکروزار ہوں علماء اکرام کا خاص طور سے مولانا سنواللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ اور مولانا جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ کا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یہ جو دین کے خادم ہیں اللہ ان سے برابر کام لیتا رہے اور جو باتیں انہوں نے رکھی ہے اللہ اس پہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا پر آئے میں شکروزار ہوں ان تمام لوگوں کا جو دور دراز سے یہاں آئے اور یہاں کے مقامی لوگوں کا بھی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے میں تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں میں دب میں مدرسہ دارال علوم کے جانب سے وہاں کے استاد اور طالب علم کے جانب سے میں آپ تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور سے ناظمِ اعلیٰ مولانا انام اللہ فاروقی صاحب ان کی جانب سے بھی آپ تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان کی صحت کو تندرستی عطا فرمائیں کہ وہ دین کی خدمت اور بھی اچھی طریقے سے کر سکیں میں تمام لوگوں کو پھر سے مبارک بات دیتے ہوئے ان لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پوری پوری کوشش کری بہت کم وقت میں اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کی گئی ہے میں ان لوگوں کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ایسے جلسے بار بار منعقد کرنے کی طاقت ہم لوگوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ آتا فرمائے کہ ایسے جلسے ہم رکھیں اور اپنے روح میں کی پاکیزگی کا خاص طور سے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے صدر جلسے کی اجازت سے آج کا جلسہ یہاں ختم ہوا ایسا میں اعلان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو بات علماء کرام نے بتائی ہے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرات اگرامی جو شہر ناک کرس کے علاوہ سے میمان آئے ہوئے ہیں وہ داروں لوم سلفیہ میں کھانا کھا لیں گے اسی کے ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ ابھی ابھی حیشہ کی نماز باجماعت مسجد میں